اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عالم آپ دیکھ رہو وائس او پرپٹی دوستو ایک اور مختصر ویڈیو کے ساتھ میں اس وقت گرین ٹریڈر ویلی بدر فارم بارک و اسلامباد میں موجود ہوں اور یہ اس کی مین روڈ ہے دوستو یہ اس سیٹ پہ گری راک روڈ سے ہوتی ہوئی سیملی ڈیم روڈ سے جا کے کنیکٹوری ہے بہت ہی قریب یہاں سے سیملی ڈیم روڈ ہے دوسری سیٹ پہ بھی یہ روڈ دوستو سیملی ڈیم روڈ شائن فارم کے ایڈجسنڈ ہی ان کی مین انٹرنس ہے وہاں سے جا کے ملتی ہے تو اس پختہ روڈ کے اوپر دوستو یہ آپ دیکھ سکتے یہ ایک گلی ہے پچی سے تیس فٹ کی یہ فیلال کچھی ہے اور دوستو بتاتا چلو کہ یہاں پہ میکسیمم گلیا جو ہے وہ پختہ ہو چکی ہے اس کی بھی بہت جلدی باری آ جائے گی یہ بھی پکی ہو جائے گی فیلال یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے بے شمار یہاں پہ لوگوں نے خوبصورت گھر بنائی ہوئے ہیں بڑی اچھی لوگوں نے کنسکشن کی ہوئی ہے اور یہاں پہ فیملیا بھی رہائش پذیر ہیں یہ لوکیشن جو ہے دوستو جن لوگوں کو معلومات نہیں ہے میں بتاتا چلو یہ پاکستان نیوی فارم آوز جو بارکوں میں اس کے بہت قریب آتی ہے اس کے علاوہ پارکیو سوسائٹی بھی اس کے بہت نزدیک ہے اور اس کو دو انٹرنس سے لگتی ہے ایک ملوٹ روڈ چکسزاد سے دوسری مین بارکو بازار سے اور یہاں پہ دوستو دو بڑے برینڈ کے جو سکول ہے وہ بھی یہاں پہ بننا شروع ہو چکے اور اس لوکیشن پہ دوستو پانی بیجلی سیوریج وغیرہ کی سہولتیں بھی موجود ہیں اس کے علاوہ سکول وغیرہ بھی قریبی ہے تو ہم اس وقت پروجیکٹ پہ آ چکے ہیں دوستو یہ خوبصورت پانچ ملے کا گھر میں آپ کے لئے ساتھ شیئر کروں گا یہ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ اس کی مین انٹرنس ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ریلنگ والا گیٹ لگا ہوا ہے وقت ضائع کیے بغیر دوستو میں اندر آپ کو لے کر جاتا ہوں یہ اس کا کارپورچ ہے دوستو ایک میڈیم سائز کا کارپورچ ہے بڑی گاڑی اس میں ایک آسانی سے کری ہو سکتی ہے فرنٹ پہ انہوں نے سپیس بھی چھوڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور باہر والی سائٹ پہ دوستو یہ ڈرائنگ روم کا دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر والی سائٹ پہ بھی دروازہ ہے اور یہ دوستو اس کی کٹکی ہے بڑے سائز کی دوپ روشنی کے لئے یہ مکمل کمپلیٹ گر ہے ماربل وغیرہ اس میں لگا ہوا ہے اور یہاں سے کرپورچ سے ہوتے ہوئے اب میں آپ کو ٹی وی لانچ میں لے آیا ہوں یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے یہ بھی آپ سائز دیکھ لیں مناسب سائز اس کا ٹی وی لانچ کا ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے رائٹ سائٹ پہ یہ کچن ہے اس میں بھی ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے ٹائل لگی ہوئی ہے اور دوپ روشنی کے لئے اس میں بھی کٹکی دی ہوئی ہے اور یہاں سے دوستو ہم فرس بیڈ روم میں آگئے ہیں یہ ایک اچھے سائز کا بیڈ روم ہے اور اس کا بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ بھی اچھے سائز کا بات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگلی سیٹ لگی ہوئی ہے بیسن وغیرہ ٹائل وغیرہ یہ مکمل یعنی تیار گھر ہے اور اسی بیڈ روم سے دوستو لانڈری والی سائٹ پہ دروازہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی مناسب سائز کی لانڈری انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو یہ دوستو فرس بیڈ روم ہو گیا کچن آپ نے دیکھ لیا اور یہاں سے ہوتے ہوئے دوستو ہم واپس ٹی وی لانچ میں آگئے ہیں یہاں سے میں آپ کو دوسرا بیڈ روم اس کا دکھاؤں گا یہ بڑے سائز کا بیڈ روم ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کٹکی وغیرہ لگی ہوئی ہے اور یہاں سے اس کا بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ بھی اچھے سائز کا بات ہے دوستو یہ انڈین سیٹ لگی ہوئی ہے بیسن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل وغیرہ اور وینٹی لیشن کے لیے جگہ بھی چھوڑی ہوئی ہے تو دوستو یہ دو بیڈ روم ایک ٹی وی لانچ اور کچن وغیرہ آپ نے دیکھ لیا ڈائنگ روم بھی دیکھ لیا سیڈیوں کے نیچے دوستو یہ ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس میں تھوڑا بہت کام ہے صفائی ہونا باقی ہے یہ بھی انہوں نے سپیس کو استعمال کیا اور اس کے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹو روم کے لیے بھی سیڈی کے نیچے جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو دوستو اس کے جو مالکان ڈیمانڈ کرے وہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سسکرائب کریں ویڈیو پسند آتی تو لائک کریں اور رافتہ کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ میرے نمبر نظر آ رہوں گے آپ کال کر کے بھی رافتہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی نمبر پہ ورسپ بھی موجود ہے آپ ورسپ پہ بھی رافتہ کر سکتے ہیں یہ کالم بیم کا بنا ہوا گر ہے دوستو اس پہ آپ ڈبل سٹوری بھی بنا سکتے ہیں مالکان اس کی ڈیمانڈ پینتالیس لاکھ روپے کر رہے ہیں اس میں بھی ریٹ میں توڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ